شوال کے روزے کم دن رکھنے چاہیے ہیں انچی بولو شوال کے روزے شوال کیا ہوتا ہے شوال ایک مہینے کا نام ہے رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے اس کا نام شوال ہے ٹھیک ہے نا اس مہینے میں تم رکھ سکتی ہو ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر پہلے جکم شوال کو عید ہے تو دو سے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے چھ روزے رکھ لو تو لگتر چھ بھی رکھ سکتی ہو اس پورے مہینے میں چھ بھی رکھ سکتی ہو شوال کے پورے مہینے میں چھ رکھ لو تب بھی شامل ہو جائیں گے وہ شمار ہو جاتے ہیں پورے ضروری نہیں لگتر چھ رکھنے یہ ضروری ہے یہ شوال کے مہینے میں رکھنے پھر آنصر نے فرمایا تمہارے جتیس روزے رمضان کے 19 روزے رمضان کے اور یہ ملا کے تو تین سو ساٹھ روزیں پورے ہو جائیں گے پورے سال کو ایک 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 مثال دیئے کہ اس طرح تمثیلھی رنگ میں تم پورے ایک سال کے روزیں جس میں رکھ لیتی ہو اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے یہ 29 دن کا ہوتا ہے یہ 30 دن کا ٹھیک ہے نا تین سو ساٹھ دنوں میں تین دن کا ہوتا ہے سال تو چھے روزیں شامل کر کے اس میں تو تین سو ساٹھ پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک روزہ دس دن کے برابر ہو گیا اگر صحیح طرح روزہ رکھا ہے شوال کے روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھنے چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لگتا رکھو نمبر ایک اگر تمہارے روزے رمضان میں چھٹ جاتے ہیں پورے نہیں رکھ سکتے تو شوال کے مہینے میں شوال کے روزے رکھ لو اور جو رمضان کے چھٹے ہوئے روزے ہیں باقی سال کے دوسرے حصے میں پورے کر لو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ پہلے رمضان کے روزے پورے کرنے پھر وہ پورے کرنے رمضان کے روزے شوال کے بعد ہی پورے ہو سکتے ہیں اگر کچھ پانچ سات روزے چھٹ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے